سوال نمبر ایک انڈیا اور بھارت ویوات کیا ہے اور یہ ہے کیوں شروع ہوا سوال نمبر دو اب بھارت کی پرانی سنسط کا کیا ہونے والا ہے سوال نمبر تین سناتن درم کیا ہے اور اس پر ویوات کیوں اٹھ رہا ہے سوال نمبر چار مہیلہ آرکشن ویل کیا ہے اور یہ ہے کیوں جروری ہے سوال نمبر پاچ سنسط کا وشے ستر کب کیسے اور کیوں بلاتا ہے سوال نمبر چار پدان منتر وشکرمہ یوزنا کیا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہے سوال لمبر ساتھ خویزل مندر کو یونیسکو میں شامل کیوں کیا گیا سوال لمبر ایک انڈیا اور بھارت ویواد کیا ہے اور یہ کیوں شروع ہوا دس انڈیا شپر ویواد کی شروع سترہ اٹھارہ جولائی کو بینگلو میں ویبکسی دلوں کی میٹنگ سے ہوئی تھی وی جے پی سرکار کے قلاب ایک جو چھتبیس ویبکسی دلوں نے اپنے گٹھنڈنگ کا نام انڈیا نیشنلڈ ڈیپلوپمنٹ انکلوسیو ایلائنز رکھنے کا اعلان کیا تھا اس گھوشنا کے بعد وی جے پی نے نشانہ ساتھ سروع کر دیا تھا کہ انڈیا انگریزو دوارہ دیا گیا گولامی کا نام ہے اس نام کو آتگواتی سنکٹے انڈیا مجاہی الدین ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بھی جوڑے جانے لگا وی جے پی کے کچھ نیتاؤں نے اپنے شوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے انڈیا شبت کو ہٹا دیا اور اسے بھارت سے ہٹانے کی مانگ کرنے لگے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سنبند میں سویدھان کیا کہتا ہے دراصل اگر بھارت کے سویدھان کی بات کی جائے تو اس میں بھارت اور انڈیا دونوں ہی نام ہیں سویدھان کا انوچت ایک کہتا ہے کہ انڈیا جو کی بھارت ہے راجوں کا ایک سنگ ہوگا سویدھان میں یہ اس پس لکھا ہے کہ دیش کو ادھیکارک طور پر کیا بلائے جائے گا اسی کے ادھار پر ہندی میں دیش کو بھارت گانالاجے اور انگریجی میں ریپبلک آف انڈیا لکھا گیا اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ انڈیا یا بھارت کون سا شبت صحیح ہے دراصل بھارت کے سویدھان میں انڈیا اور بھارت دونوں ہی شبتوں کا استعمال کیا گیا ہے اس لئے دونوں ہی شبت صحیح ہے لیکن سویدھان میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ انڈیا انگریجیوں کے دوارہ دیا گیا نام ہے احتیاسک تکتے کی بات کرے تو صدیوں سے بھارت اور بھارتوس کہا جاتا رہا ہے پڑھانی ساہیتے اور ماہ بھارت میں بھی اس کا انڈیا ہے اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سویدھان میں یہ نام کیسے رکھا گیا دراصل اٹھارہ ستمبر انیس سو انانچس کو سویدھان سوا کی بیٹھا گئے اس میں نئے بنے راشتے کے نام کرن پر سوا کے سدستیوں نے چرچہ کی تھی اس دوران سوا کے سدستیوں کی طرف سے بھی ناموں کا پستاو رکھا گیا جیسے بھارت ہندوستان ہند بھارت بھومک بھارتوس لیکن آخری میں سویدھان سوا نے بھارت اور انڈیا رکھنے کا فیصلہ لیا جس میں انوچیت ایک سنگ کا نام اور چھتر شیشک بھی دیا گیا سوال نمبر دو اب بھارت کی پرانی سنسد کا کیا ہونے والا ہے دسل اجاد بھارت کی پہلی سنسد سے ہی دیش کے سویدھان کو اسطیب میں لائے گیا تھا پرانی سنسد بھون کو بٹیس اٹیکیر سر ایڈوین لیوٹینس اور ہر بر بیئرن نے ڈیجائن کیا تھا اس عمارت کو تیار کرنے میں چھ سال کا سمجھ لگا تھا یہ عمارت 1927 میں جا کر تیار ہوئی تھی دراصل 2021 میں تتکالنگ کینڈری آوازو شہری ماملوں کے منطری حردیف سنگھ پوری نے راجسوا کو بتایا تھا کہ موجودہ دھاچے کی مرمت کرنی ہوگی اسے بیکلپک استعمال کے لیے اپلپ کرانا ہوگا انہوں نے کہا کہ وراثت کے پرتیس انبید انسیل پونستاپنا کے لیے نیشنل ارکائیو کو نئے سنسد بھون میں گفت کیا جائے گا اس سے پرانے سنسد بھون میں اور بھی زیادہ جگہ ہو جائے گی کچھ ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرانی عمارت کے ایک حصے کو میوزیوم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارت کے پدانویتی نے اسی سال مئی میں نئے سنسد بھون کا اتھاٹن کیا تھا ویشال بھون میں لوگ سوہ ککس میں آٹھ سو اٹھاسی سدس سے اور راج سوہ ککس میں تین سو سدس سے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں دونوں ستنوں کی سنیوک بیٹھے کے لیے لوگ سوہ ککس میں بارہ سو اسی سانسدوں کو جگہ مل سکتی ہے سوال نمبر تین ساناتن دھرم کیا ہے اور اس پر ویوات کیوں اٹھ رہا ہے جیسے ساناتن دھرم کو لے کر تمیلناڈو کے مکھے منتری ایم کے اسٹالنگ کے بیٹے اور راجز سکار میں منتری ادھے نیدی اسٹالنگ کے بیان پر ویوات جاری ہے ادھے نیدی اسٹالنگ نے دو ستمبر کو تمیلناڈو میں آئیو جگ ایک کارکرم میں ساناتن دھرم کو کئی سماجی برائیوں کے لیے جمعیدہ ٹھراتے ہوئے اسے سماج سے ختم کرنے کی بات گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ساناتن دھرم لوگوں کو جاتی اور دھرم کے نام پر باتنے والا ویچار ہے اسے ختم کرنا مانفتہ اور سمانتوں کو بڑاوہ دینا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح ہم اچھے ڈینگو مریلیا اور کرونا کو ختم کرتے ہیں اسی طرح صرف ساناتن دھرم کا ویروت کرنا ہی کافی نہیں ہے اسے سماج سے پوری طرح ختم کر دینا چاہئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساناتن دھرم کب بنا اصطیم میں کیسے آیا اور کتنے سال پورانا ہے جیسے ساناتن دھرم کو ہندو دھرم یا ویدک دھرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے دنیا کے سب سے پراشنطن دھرم کے روپ کے طور پر بھی سبھی جانتے ہیں بھارت کی سندو گھاٹی سبیتا میں ساناتن دھرم کے کئی چین ملتے ہیں اب اگر اس سوال پر جائے کہ یہ ہے دھرم کتنا پورانا ہے تو اسے لے کر بھی الگ الگ دعوے ہے یہ ہے دھرم قریب 12000 سال پورانا اور کچھ ماننے داؤ کے مطابق 90000 سال پورانا بھی بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ ساناتن دھرم اس سمیے سے ہے جب کوئی سنگٹی دھرم اسطیب میں نہیں تھا اور کیونکہ جیون جینے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا اس لئے اسے کسی نام کی جروعت نہیں تھی اس کے بعد دھیلے دھیلے سنگٹی دھرموں کا نمان ہوا ستھے کو ہی ساناتن دھرم کا نام دیا گیا ساناتن شبد ست اور تت سے مل کر بنا ہوا ہے جس کا ادھ یہ ہے اور وہ ہے ہوتا ہے ساناتن دھرم کو ماننے والوں کو ہی ہندو کہا جاتا ہے انیس بھی صدی میں اور اس کے بعد سے ساناتن دھرم کا استعمال ہندو دھرم کو باقی دھرموں سے الگ ایک دھرم کے روپ میں درشانے کے لئے کیا گیا سوال نمبر چال مہیلہ آرکشن بیل کیا ہے اور یہ کیوں جروری ہے تراصل مہیلہ آرکشن بیل سبی دھان کے 85 میں شنشوڈن کا ویدھائیک ہے اس کے انترکت لوگ سبا اور راجے مہیلہ آؤں کے لئے 33 فیصدی سیٹوں پر آرکشن کا پردھان اکھا گیا ہے اسی 33 فیصدی میں سے ایک تہائی سیٹے انوسوچت جاتی اور جن جاتی کی مہیلہ آؤں کے لئے بھی آرکشت کی جانی ہے لیکن سمانتہ اور سمعویشی شاشن کی تشاہ میں ایک مہتے پون قدم ہونے کے باوجود یہ ہے بیدیک بہت لمبے سمیں سے ادھر میں لٹکا ہوا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بل کی اوشرت تک کیوں ضروری ہے دسپنچائے چناب سے لے کر راجوں کی ویدھان سباؤ ویدھان پریشت اور دیس کی سنسط میں مہیلہ آؤں کا پتیدنس بڑھے گا بلکو کانونی مائنطہ ملنے کے بعد دیس کی سیاتر سے لے کر سرکاری نوکری نیجی چھیتروں میں بڑے پیمانے پر مہیلہ آؤں کی بھاگیداری بڑھے گی برطما لوگ سباؤں میں 78 مہیلہ سدس سے چونی گئی ہے جو کی کل سنگیا 543 کا پندرہ فیصدی سے بھی کم ہے مہی راجے سوا میں ماتر 32 مہیلہ سانسد جو کی راجے سوا سانسدوں کا گیارہ پتیشت ہے اس کے علاوہ اگر راجوں کی بات کرے تو آندر پردیس، انوازر پردیس، اصم گوہ گجرات، ہمانچل پردیس، کرناٹک کیلہ مدی پردیس، مہاراس، مڑیپو میگھالے، اڑیسہ، سککن، تمیلناڑو تیلنگانہ سہید کا ہی راجے ویدھان سوا میں مہیلہ کا پتیشت دس پتیشت سے بھی کم ہے سوا لنمبر پاچ، سنسد کا وشے ستر کب کیسے اور کیوں بلاتے ہیں دس سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ سنسد میں پورے سال میں کتنے ستر بلائے جاتے ہیں، سمانے تا ایک بس میں تین ستر آئیوچیت ہوتے ہیں اس کی شروعات بجہ ستر سے ہوتی ہیں اسے پروری کے مہینے میں بلائے جاتا ہے جو اپریل اور کئی بار مہی تک چلتا ہے دوسرا ستر مانسو ستر ہے جو امون تین سبتہ تک چلتا ہے یہ جولائی میں شروع ہوتا ہے اگست کے مہینے میں ختم ہو جاتا ہے سنسد یہ ورس کا سماپن شیط کالی ستر سے ہوتا ہے یہ بھی تین سبتہ تک چلتا ہے شیط کالی ستر نومبر میں شروع ہوتا ہے اور دسمبر میں ختم ہو جاتا ہے سویدھان کے مطابق سنسد کے دو ستروں کے بیچ میں چھے مہینے سے ادھیک کا انتر نہیں ہونا چاہیے سنسط کے ان تین سطر کے علاوہ بلائے جانے والے سطر کو وشیش سطر کہتے ہیں اب سوال یہ اڑتا ہے کہ وشیش سطر کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ بجٹ مانسون اور شیدکاری سطر کے علاوہ سرکار اگر کوئی اور سطر بلاتی ہے تو اسے وشیش سطر کہتے ہیں وشیش سطر بلانے کی پرستیتی میں سرکار سدن کے ہر سدستے کو تاریخ اور جگہ بتاتی ہیں باتا دے کہ بہتے سویدان میں سنسط کے وشیش سطر شبد کا کوئی جگن نہیں ہے حالکہ سرکاروں دوارہ استعمال کیے جانے والے وشیش سطر کو انوچے پچاسی ایک کے پرابدانوں کے انوصار بلائے جاتا ہے انوچے پچاسی ایک کے تحت باقی سطر بھی بلائے جاتا ہے سطر بلانے کا نیرنے سنسطیر معاملوں کی کیابینٹ سمیتی دوارہ لیا جاتا ہے اور سنسطر کو راشپتی کے نام پر بلائے جاتا ہے اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہے سنسطر سطر بلانے کا نیم سنسطر کا سطر بلانے کا دیکھا کیندر سرکار کے پاس ہوتا ہے سنسطر سطر بلانے کا نیرنے سنسطیر معاملوں کی کیابینٹ سمیتی لیتی ہیں کیابینٹ کے پستاپ کو راشپتی اوپچارک منجوری دیتے ہیں راشپتی کی منجوری کے بعد سنسطر کا سطر بلائے جاتا ہے بہتے سویدان کے انوچے پچاسی اے میں لکھا گیا ہے کہ راشپتی جب بھی اوچھی سمجھے سنسطر کے کسی بھی سدن کو بیٹھک کے لیے بلا سکتے ہیں بتا دے کہ بھارت میں کوئی تیہ سنسطیر کلینڈر نہیں ہوتا ہے انوماں سنسطر کی بیٹھک ایک بس میں تین سطروں کے لیے ہوتی ہیں سوال لنبچ ہے پدھار منتری وشکرما یونا کیا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہے دسو بھارت کے پدھار منتری نے 15 اگست کو گوشنا کی تھی کہ 17 ستمبر کو وشکرما جیندی پر پی ایم وشکرما یونا لانچ کی جائے گی پی ایم وشکرما یونا کے تحت 18 شلپوں کو شامل کیا جائے گا پی ایم وشکرما یونا کا فائدہ لوہا تالہ بنانے والے کارپینٹر ناو بنانے والے استر بنانے والے ہتوڑا اور ٹولکٹ نرماتا پرامپرے گڑیا اور کھلونا بنانے والے نائی مالاکار دھوبی درجہ مچھلی کا جال بنانے والے سنار کمہار موٹکار موچی راج مستی ڈلیہ چٹائی اور جھاڑو بنانے والے لوگوں کو ملے گا اس یونا کے تحت ان 18 پرامپرک ویفصار کو شامل کیا گیا ہے بھارت میں گرامر اور چھہری شیطروں کے کارگروں اور شلپکاروں کو ساہیتا پردان کرے گا اس کے علاوہ اس یونا میں پریوار کا کیول ایک صدر سے ہی آبیدن دے سکتا ہے کارگروں کو آتھ مرور کرنے کے لیے سکا 3 لاکھ روپے کا لون بھی دے گی یہاں لون دو قسطوں میں دیا جائے گا اس یونا کے چو بھی لاپانسی ہوں گے انہیں سکا دورہ سارٹیفیکائٹ اور آئی ڈی بھی ملے گی سوال لمبا ساتھ کارناٹک کے خویسل مندر کو یونیسکو میں کیوں شامل کیا گیا درسل کارناٹک میں خویسل کے پبیتر مندر سمو بیلور ہیلی بیڈ اور سومنات پورا کے خویسل مندر کو یونیسکو کی وشتہ روگر لسٹ میں شامل کیا گیا ہے خویسل سمراجے کے دسمی اور چودمی شتادی کے پیس کارناٹک راجے کے ایک بڑے حصے پر شاشن کیا تھا سمراجے کی رازدانی شروع میں بینگلور میں تھی حالکہ بعد میں اسے ہیلی بندو میں ہستانتر یا ہستانانتن کر دیا گیا تھا